بھرپور تشدد ہوا مارا پیتا گیا کھینچہ تانی کی گئی لیکن ہم نے حق خطیب صاحب کو الحمدللہ پہ نقاب کر دیا جو مقصد تا بتانا کہ یہ صاحب ختم نبوت کے مقصد کے پیچھے چھپتے ہیں آپ نے آج دیکھا کہ انہوں نے مہاں نعرے لگوائے اشتعال دلایا لوگوں کو کہ وہ ہماری جان کے درپے ہو جائیں آج کانفرنس کے رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں ایک آیت نہیں سنا سکے موصوف تین گھنٹے تک ٹیم سرعام کو اور ہمیں یہ غمال بنا کر رکھا پولیس وہاں سے کہتی تھی کہ ہم جانے نہیں دیں گے ان کو وہی ڈرامے بار بار دہرائے کہ جن خواتین کی آگ سے یعنی وہی بچی جس کی آگ سے چار بار چین نکال چکے آج پانچمی بار بھی اس کی آگ سے چین نکالی تو پھر کہیں گے حامل ہیں کہ آپ اس کو چار بار میں ٹھیک نہیں کر سکے اور آج بھی اس کی آگ سے چین برامد ہو رہی ہے جب ہم نے کہا جی ایک بار اور نکال کے دکھا دیں تو پھر اس کو نہیں جواب لی تھا وہ بچی بچاری 10-15 منٹ تک تکلیف کی حالت میں رہی اور مجھے امید ہے کہ ان کے اپنے سوشل میڈیا نے ان کا یہ ڈھونگ ان کی یہ نوٹنگ کی بے نخاب کی ہوگی ہمارے کیمرے چین لیا گیا ہمارے موبائل فون چین لیا گیا ہماری ریکارڈنگز کو بند کروا دیا گیا وہاں جان بھوچ کر انٹرنیٹ کے سیگنلز کو ڈاؤن کروا دیا گیا اور ہم ظاہر وہاں سے لائب نہیں جا سکے لیکن ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا قوم کو بتا دیا ہے کہ ختم نبوت کی آر میں یہ نوٹنگ کی یہ ڈھونگ جاری ہے اور پتخسمتی سے زیادہ لوہ لوگ نشانہ بن رہے ہیں الحمدللہ اب ہم دعا لوگ یہاں آگئے ہیں بار بار میرا اسرار تھا کہ حضرت آپ بتا دیں کہ آپ اللہ کے کلام سے آپ کے بقول جو دم کرتے ہیں اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں اور کہا جی میں نہیں تین سے چار گھنٹے تک ہم یہ الحمال رہے ہیں میں بار بار ہی کہتا رہا ایک آیت سنا دیجئے ایک صورت سنا دیجئے آپ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں ختم نبوت کا نام لے کر لوگوں کو اشتیال دلارہے ہیں ختم نبوت کی آر میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ختم نبوت سے متعلق ایک آیت دلاؤت فرما دیں ایک حدیث اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو لوگوں تک پیغام پہنچ جائے گا ختم نبوت کا لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے ہمارا وہ شخص جو ان کے ٹرک بینقاب کرنے کے لیے وہاں موجود تھا اسے دھمکایا گیا اسے دھکے دیا گیا اسے مارا پیٹا گیا اقید ہمارے صاحب موجود ہے اور پورا مجمع چلارا تھا اقید کو سامنے لے کر آئے اقید کو سامنے لے کر آئے گئے پاکستان کی قوم نے دیکھا کہ ہم نے اپنا بادہ نبھایا میں نے بادہ کیا تھا کہ میں سید اقید الحسد انشاءاللہ عزیز حق خطیب صاحب کے آستانے پر جا کر ان کے سامنے کھڑا کر ان کو بینقاب کروں گا لیکن جو ٹرک تھے ان کے اتنا شور اتنا ہنگامہ اتنی نعرے بازی اور اتنے پرتشدد اور اشتعال والے لوگ انہوں نے وہاں مشتمع کیے کہ ظاہر ہے اس تک نوبت ہی نہیں آنے دی لیکن ایک بھی کلام اللہ کہ وہ کیا وضائف پڑھتے ہیں نہیں بتا سکے کہ انہوں نے یہ علم کا سے حاصل کیا ہے نہیں بتا سکے کہ وہ قرآن کی کوئی صورت پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر بھی یا نہیں اور وہی ڈھونگ انہوں نے رچایا انہی بچیوں کی آنکھوں سے دوبارہ جین ورامت کی جو بچی چار پانچ بار ان کی ویڈیوز میں آ چکی ہے تو بار بار اشتعال دلایا انہوں نے اپنی قوم کا نام لے کر گیا کہ وہ تواڑی غیرتے سوال آ گیا یعنی وہ جو وہاں موجود لوگ تھے ان کو قوم کی نام پر وہ جو ان کی ایک قوم ہے میں نام بھی نہیں لیتا اس کو تزہیر کا نشانہ بنانے کا الزام ہم پر لگایا اور کہا کہ جناب آپ پر یہ حملہ ہوا ہے پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ ختم نبوت کے خلاف یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ سے کوئی اختلاف کی جرت کرے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ختم نبوت کے کہ کاؤز کا یا مقصد کا منکر ہے خلا کا خوف کیجئے آپ اپنا حلیہ دیکھئے آپ اپنی حرکات دیکھیں یہ آپ کی بہادری ہے اتنے ڈرپوک ڈرپوک اور اتنے بزدل آپ ثابت ہوئے ہیں کہ اتنے ہزار لوگوں کی آر میں آپ نے چیخنا چلانا کیا ہے گفتگو کی توفیق آپ کو نہیں ہوئی آرگومنٹ نہیں کیا دلیل نہیں اور الٹی میٹلی ظاہر ہے پھر ہم نے اختتامے کار ان کو ایک کہیں گے اور میں اپنے وعدے پر کھائیں گے میں نے کہا میں دوبارہ کھانا کھانے آوں گا آپ کے پاس پھر کمروں کے ساتھ ہم جائیں گے اور اس سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ علماء اہل سنت جاگیں گے آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ختم نبوت کے نعرے کا استعمال کیا گا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خود کو سپاہ سالارے ختم نبوت کہتے ہیں ایک آیت سنا دیجئے تو اگر اس طرح سے استحصال ہوگا ختم نبوت کے نعرے کا اگر اس طرح سے استعمال کیا جائے گا اس طرح سے ختم نبوت کے نعرے کی آر میں چھپنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم سب پر بحیثیت مسلمان سوال یہ نشان ہے اس ملک کے درگاہوں کے گتی نشینوں پر بھی اس ملک کی خانکہوں کے جان نشینوں پر بھی اس ملک کے علماء اقرام پر بھی اس ملک کے مشایخ اعظام پر بھی آج پوری قوم نے اعتواشہ دیکھا کہ ایک شخص لوگوں کی آر میں لوگوں کے حسار میں اپنے دو نمبر کے دھندے